مجورٹی ہو گیا جب پہلے ہندو مجورٹی ہوتا تھا تو مسلمانوں کے تو فائدے میں یہ چیز گئی انہیں نظر آیا کہ ہمارے مسائل جو ہیں وہ زیادہ فور فرنٹ پہ اب آ رہے ہیں اور پھر جب کانگریس نے اس کا اختلاف کیا تو ہندو مسلمانوں کو پہلی بار نظر آیا کہ پوری جو بریٹش گورنمنٹ ہے وہ کانگریس کو پوری انڈیا کی آواز سمجھ رہی ہے حالانکہ اس میں ایک پورشن ہے مسلمان جن کا الگ اپینین ہے وہ کہتے ہیں کہ پارٹیشن جو ہے وہ ہمارے حق میں جا رہی ہے تو مسلم لیگ کا بننا جو ہے وہ کافی حد تک یہ پارٹیشن آف بنگال سے موٹیویٹڈ تھا سملا ڈیپوٹیشن جو ہی تھی اور یہ سارے وہاں پہ مسلمان لیڈر گئے اچھا اور سب سے مزے کی بات کہ مسلم لیگ جو ہے وہ اس ٹائم لارڈ منٹو جو تھے وہ وائسر ہوئے تھے تو انہوں نے اگری کیا مسلم لیگ کے ساتھ انہوں نے کہا کہ سیپریٹ الیکٹریٹس بھی ہونے چاہیے مسلمانوں کے مسلم لیگ بھی بنا لیا جو آگا خان تھے اس ٹائم پہ جو لیڈر تھے مسلم لیگ کے وہ کہتے تھے کہ ہمارا جو سب سے ہارش اور سب سے سٹرکٹ کرٹیک ہے پورے انڈیا میں وہ ایک جوان لوئر ہے بومبے سے محمد علی جنہ جو کہتا ہے کہ ہم مسلمان اور ہندو جو ہیں ان کو اس طرح ڈیوائیڈ کر کے ہم انڈیا خراب کر رہے ہیں اور ہم ڈیویجن کریئٹ کر رہے ہیں مسلمانوں اور ہندووں کے بیچ میں تو اس ٹائم جنہ صاحب جو تھے وہ بہت اس چیز کے حق میں تھے کہ مسلمان ہندووں کو کٹھے ہونا چاہیے کٹھے رہنا چاہیے اور وہ کہتے تھے کہ ہم ساری انڈیا نے تو ہم سب کو کٹھا کام کرنا چاہیے اپنا انڈپینڈنس حاصل کرنے کے لئے باٹ اس وقت نائنٹین ٹوئنٹیز میں شاید اتنی سمجھ بودھ اور فہمہ فراست تھی نہیں سارے اپنے اپنے لگے ہوئے تھے اپنا اپنا مقام بنا رہے تھے انگریز بھی بڑی سمجھداری کے ساتھ ڈیوائیڈن رول کے فارمولے کے اوپر لگا ہوا تھا جے اور اس نے دیکھو نا اس نے بیٹ پھینکی کہ جی یہ پچاس بندوں کی ٹیم بنا ہو تو یہ کاؤنسل بنے گی تو اس سے باتیں کریں گے جی وہ کریں گے اور انہوں نے پھر قید آزم کو بھی اس کاؤنسل کے اندر لے لیا اور کاؤنسل کی جو پہلی میٹنگ ہوئی اس میں قید آزم نے اٹھتے ہی لورڈ منٹوں کے سامنے کہا اور انہوں نے کہا کہ جناب بڑا بروٹیلٹیز ہو رہی ہیں جو یہاں سے ساؤتھ افریقہ لیبر جا رہی ہے اس کے اندر ساؤتھ افریقہ میں میرا خیال ہے ریلوے کا نظام قائم کر رہے تھے اس وقت بریڈیشز جی تو اس پہ اس نے کہا جی کہ آپ ینگ مین آپ کیا بات کر رہے ہیں یہ بڑی آگسٹ فورم ہے اور اس میں تھوٹے سے آپ پولائٹ ورڈز یوز کریں کرولٹی کا لفظ نہ استعمال کریں تو قائد آزم نے کہا کہ میں تو اسی آگسٹ فورم کا علیہ آز کرتے ہوئی یہ لفظ استعمال کرتا ہوں ورنہ لفظ تو اور زیادہ سخت ہونے چاہیے اس پہ وہ بڑا حیران اور رکھا بکھا رہا گیا کہ یاد یہ کہاں سے انٹری ڈال گئی ہے تو اور اخباروں میں بھی اگلے دن جائے گیا اس کا اجازم تو اور اگلے دن پھر اخباروں میں بھی شہ سرخیاں لگیں کہ بھائی بائیس را را کے بائیس را را کے کانوں سے دھوئے نکار دیئے کائد آزم نے تو وہاں سے کائد آزم کو ایک دم جو ہے وہ سٹیچر ملا اور ساری دنیا نے گذریں موڑ کے دیکھا کہ بھائی یہ بندہ جو ہے مسلمانوں کا یہ کافی بڑی بات ہے یعنی بائیس را پورے انڈیا کا ایک طریقے سے بادشاہ ہی تھا اور انہوں نے پہلی بار انڈیا کو اجازت دی کہ آپ لوگ آئیں اور ڈیریکٹ بائیس را کے ساتھ کانسل بیٹھے گا اور آپ لوگ بھی اپنے ایشو سامنے رکھیں اور پہلے دن ہی جنا صاحب جو ہیں ہو جائے گے بائیس را بھی یہ بار کر دیتے ہیں آمدہ اس پہ وہ کوئی سٹینڈ لے سکتا تھا لیکن وہ نہیں لے سکا وہ ایک بات لوجیکل تھی کہ بھائی وہ تو بہاں جتنا ظلموں سے تم ہو رہا ہے ان کے اوپر جس پہ شہر کو بات کرنے میں انٹرسٹڈ ہی نہیں ہوگا یا کرتے نہیں ہوں گے یا جو کانگرس بیسٹ لوگ تھے وہ بھی نہیں انٹرسٹڈ ہوں گے کرنے میں اور شاید مسلم لیک والے بھی نہیں کرنے میں انٹرسٹڈ ہوں گے وہ یہ ہوں گے کہ اپنے لوکل مسائل رکھو کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا سکولوں میں داخلے نہیں ملے کالجیوں میں نہیں ہوا وہاں اس طرح کا نہیں ہوا پولیس میں نوکریاں نہیں مل رہی ہیں فوج میں رپیزنٹیشن نہیں مل رہے تو قائد عظم بڑے اس کو پلیٹ فارم پہ بڑے فورم پہ لے گئے دوسری جو قائد عظم کو ریکنیشن ملی نا جہاں سے ان کو جو ایک دم نیشنل لیول کا سٹیٹس مل گیا وہ تھا کہ جو پہلے افرٹ ہو رہا تھا کہ وقف کا قانون بنوایا جائے کہ جو مسلمانوں کی چیزیں ہیں اور جاگیریں اور جاہدادیں ہیں وہ ان کے پاس ہی رہیں تو وہ اس میں قائد عظم کامیاب ہو گئے اور قائد عظم نے وہ وقف کا قانون بنوا لیا جس سے بہت ان کو پذیر آئی مل گی مسلمانوں کے حقوں میں اور مسلم لیگ نے بھی ریلائز کرنا شروع کیا کہ یہ بتا جو ہے یہ تغڑا ہے یہ کسی سے ڈرتا نہیں ہے یہ قانون کو بھی سمجھتا ہے اور قائد عظم always believed to fight the whole system legally constitutionally اور یہی چیز پہ لیٹر آن مسلمان